اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری نصیب فرمائے بات ببا ایمان حاضری نصیب فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے نجدی کہتے ہیں کہ بار گئی رسالت میں جس وقت حاضر ہونا ہے تو اس طرف سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی جا سکتی کیوں نہیں مانگی جا سکتی اس کا ان کے پاس کوئی جواز ہے وہ کہتا ہے یہ شرک ہے ان کا مذہب پھرتا ہی صرف شرک اور پدد کے گیر تھا یہ پھر اس چہرے کو ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ شاہ عبداللہ اس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے آ چکا ہے یہ دیکھئے ہائلائٹ کر دیا گیا ہے شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کر رہا ہے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور یہ دیکھئے وہ چہرہ جو آپ کو دکھایا گیا تھا ہاتھ اٹھائے یہ وہ چہرہ جو پیچھے شاہ عبداللہ کے ساتھ رہا ہے مکمل ٹائم شاہ عبداللہ کے سیدھے آت رہا ہے شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی گئے جس وقت اس کی نظر پڑی کہ شاہ عبداللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے کیمرے کے نظر میں آ رہے ہیں وہ دیکھئے کیمرے کے سامنے آیا اور کیمرے کو اس طرف سے گھما دیا گیا دوسری طرف گھما دیا گیا یہ دوبارہ پھر ویو دل میں دیکھئے آپ یہ آپ کی سئولت کی خاطر تین مرتبہ رپیٹ کیا گیا ہے ویسے بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم بات تین بار فرمایا کرتے تھے یہ دیکھئے شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے اس کو ہائلائٹ کر دیا گیا آپ کی خاطر یہ وہ چہرہ پیچھے کھڑا ہے یہ آگے بڑھا یہ دیکھئے یہ آگے بڑھا اور یہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے اور کیمرہ اس طرف سے پھیر لیا گیا اور یہ کیمرہ بھی کسی سننی کا نہیں مونوگرام آپ کو سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ سعودیہ کا ہے انہی کی گورنمنٹ کا ہے اور نیچے پٹی سلائٹ بھی چلی تھی جو آپ نے دیکھ لی ہوگی یقینی طور پر اب یہ بارگاہ رسالت میں دیکھئے پھر ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے یہ پھر اس کے آگے ہو گیا اب یہ دیکھئے بارگاہ رسالت سے آگے بڑھا اور یہ حضرت سعیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیا لیکن وہ دیکھئے کیمرے میں بلکل اس کے سامنے رہا ہے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں یہ دیکھ لیجئے کانٹینیوز بھی اس کے سامنے ہے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں ابھی دیکھئے گا یہ یہ کیمرہ صرف اس وجہ سے دوسری طرح پھیر دیا گیا کہ وہ اس کے سامنے ہے ایکچلی فوکس کرنا تو اس وقت کنگ عبداللہ کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی یہ دیکھئے اس وقت بارگاہ ہے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں جس وقت آیا کنگ عبداللہ تو کیمرہ اوپر کیوں گیا اس کے پسے پڑھتا بھی کوئی بڑی بات ہو کہ ہو سکتا ہے یہ دیکھئے کنگ عبداللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اب جس وقت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں آیا پھر کیمرہ اوپر گیا کیوں کہ دوبارہ دیکھئے یہ بارگاہ یہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کنگ عبداللہ حاضر ہے حاضر ہونے کے بعد یہ آیا یہ ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے کنٹینئوس لئے اس کے ہاتھ اٹھے رہے ہیں اب یہ آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں ابھی نہیں آیا ابھی وہیں پہ کھڑا ہے لیکن وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے یہ کنٹینئوس لئے اس کے سیدھی جانب رہا ہے نماز میں بھی جس وقت اس کا استقبال بھی کیا اس وقت بھی اس کے سیدھی جانب ہی رہا ہے یہ پتہ نہیں ان کا کوئی بڑا گروہ منٹال ہوگا یہ بھی دیکھئے گا اب یہ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یہ دیکھیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں حاضر ہوا کیمرے کا فوکس تو اس وقت مقصود تھا کہ کنگ عبداللہ پہ رکھا جاتا ہے یہ کیمرہ اوپر کیوں گیا سوچئے مسلمانوں سوچو یہ جس وقت کنگ عبداللہ یہاں سے دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے سیدنا عمر بھر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں ہوا تو یہ پھر کیمرہ اوپر گیا کیوں گیا فوکس تو کنگ عبداللہ تھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت ہوئی ہوگی جو کہ کیمرے کی آنکھ کو دکھانا مقصود نہیں تھی کیمرے سے چھپانا تھی خیر نجدی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جس نے آ کر ہاتھ اٹھائے اس نے شرک کیا اب مجھے بتائیں کہ ان کے بادشاہ نے جو شرک کیا ہے ان کے گندے مذہب کے مطابق اس نے جو شرک کیا ہے اب اس کو کلمہ پڑھائیں کرائیں اس کی تجدید ہے ایمان کرائیں اس کا تجدید ہے نکاح اب ان کا شرک کہا گیا لیکن یاد رکھئے شرک نہیں ہے اللہ علیتہ